اب دو ہفتے بعد جکال کو اس کی سپیشل کسٹمائز کن مل جاتی ہے جو کی الگ الگ پارٹ میں ہوتی ہے اسے بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے پارٹس کو اسیمبل کرنا ہوگا جکال اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی ٹیسٹنگ کرنے کے لیے ایک سنسان چگہ پر جاتا ہے جہاں پر یہ تربوز ٹانگتا ہے ٹیسٹنگ کے وقت یہ بندوق بلکل صحیح کام کر رہی تھی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تربوز کے چیترے اڑ جاتی ہیں اب اس کے بعد وہ ڈوکومنٹس بنانے والے کے پاس چاہتا ہے لیکن وہ نقلی ڈوکومنٹس بنانے والا شخص جکال کو بلیک میل کرنے لگتا ہے جسے سن کر جکال کو گسہ آ جاتا ہے اور وہ اس کی گردن پر حملہ کر کے اسے مار دیتا ہے اور پھر نیا پاسپورٹ لے کر پریزیڈنٹ کو مارنے کے لیے نکل جاتا ہے اس نئے پاسپورٹ میں اس کا نام پول آلیور تھا اب دوسری طرف سیکرٹ اورگنیزیشن کے لوگوں کو جکال کے اس کام کے لیے پیسے بھی دینے تھے ان لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے اس لیے یہ اپنے آدمی پھیج کر کچھ بینکس کو رات میں لڑتے ہیں اور کچھ کو دن دہارے میں بینک میں چوری ہونے کی وجہ سے فرانس کی سیکرٹ آتھورٹی چونک جاتی ہے اور وہ اس کے بارے میں چھان بین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اب ان کا ایک ہی مشن ہے کسی طرح سے روڈین کو پکڑنا تھوڑی دیر بعد انہیں پتا چال جاتا ہے کہ آخر روڈین اور اس کے ساتھ ہی کہاں پر چھپے ہوئے ہیں پتا چلتا ہے کہ ہوتل کا مالک والینسی سیکرٹ اورگنیزیشن سے تعلق رکھتا ہے والینسی دن میں دو بار ریٹل پوسٹ کرنے اور رسیو کرنے کے لیے چاہتا ہے کافی پوچھتاش کرنے کے بعد گورمنٹ والینسی کو پکڑنے کا فیصلہ کرتی ہے جب ویلنسی روزانہ کی طرح پوسٹ آفس چاہ رہا ہوتا ہے تو پولیس والے اسے بے ہوش کر کے اگواہ کر لیتے ہیں اور ایک سپیشل فلائٹ سے فرانس لے آتے ہیں جہاں ویلنسی کو بری طرح سے مارا چاہتا ہے اور وہ اسے روڈین کے پلین کے بارے میں پوچھتاش کرتے ہیں وہ بتاتا ہے کہ روڈین کے کروپ نے ایک ہٹ مین کو ہائر کیا ہے جس کا کوٹ نیم ہے جیکار پولیس کے لیے اتنی انفرمیشن ہی کافی تھی اس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ روڈین نے ریزیڈنٹ کو مارنے کے لیے ایک کونٹریکٹ کلر بلایا ہے جب یہ بات منسٹر کو پتا چلتی ہے تو وہ یہ بات کرنے کے لیے ایک میٹنگ کرتا ہے جس میں شہر کے پولیس آفسرز آرمی چیفز موجود ہوتے ہیں منسٹر ان سب کے ساتھ مل کر جیکار کو پکڑنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دیتا ہے اس کے بعد بارتر کہتا ہے کہ جیکار کا کوئی پرانا پولیس ریکارڈ نہیں ہے اس لیے اسے ٹھوڑنا مشکل ہے منسٹر دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی بھی آدمی جاکال کو پکڑ نہیں پا رہا تو وہ ایک ریٹائر پولیس آفسر کلاوڈ کو بلاتے ہیں جو اپنے زمانے میں بڑے ہی ریٹکٹیو ہوا کرتے تھے منسٹر اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں ساری چیزیں استعمال کرنے کی پرمیشن دیتا ہوں تم جو چاہو وہ تمہیں مل جائے گی لیکن کسی بھی طرح سے تمہیں ہماری پرابلم کو سولف کرنا ہوگا اس کے بعد کلاوڈ اپنے کھام پر لنگ چاہتا ہے اور اس کے بعد وہ الگ الگ اورگنیزیشن میں اپنے دوستوں سے رابطہ کرتا ہے تاکہ اسے جاکال کے بارے میں پتہ لگ سکے اجھر ڈینارس کرنل کو اپنے پیار میں پسا لیتی ہے جب کرنل گھر پر آتا ہے اور کرنل اسے انجانے میں سب کچھ بتا دیتا ہے جو آج سیریس میٹنگ میں ہوا تھا آکے کیا ہوا دیکھتے ہیں نیکس پارٹ میں